جلوہے جانا جلوہے جانا جلوہے جانا جلوہے جانا جلوہے جانا مونہ یرسولی بسلیم دائیمنہ بادل علم آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے عقائد پہ پختہ رہو لیکن دیوبندی بن کے نہ چلو امتی بن کے چلو اس بھڑکتی آپ کو بجھانا ہے اس کو بڑھانا نہیں بجھانا ہے تبلیغ نے یہ فاصلے مٹائیں تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو کتنی بڑی تباہیاں انسانیت کو دیکھنی پڑتے تو آپ کا سال شروع ہو رہا ہے آپ بہت اچھے بچے ہو بہت نیک بچے ہو ایک تو میری مدد کرو میں آپ کی مدد کم ہوتا ہوں جس کی اتنی زیادہ اولاد ہو اور سارے دعا کر رہے ہوں تو اللہ کسی کی تو سنے گا نا دو تین سو بیٹے ہوں اور سب نفل بڑھ کے دعا کر رہے ہوں اپنے باپ کے لئے تو اللہ تبلہ کسی کی تو سنے گا اور ایک یہ کہتا ہوں دیوبندی بن کے نہ چلو امت بن کے چلو میں نے پہلے تو واضح کر دیا کہ ہم اقائد اہل السنت والجماعت مجھے اتنی خوشی ہوئی مفتی محمد خان قادری صاحب بریلیمیوں کے بہت بڑے عالم ایک موجوان تھا بہت غریب میرے بیان یاد کیے یاد کیے یاد کیے اور خطیب بن گیا اور پھر کہیں سے سنت بھی لے لی تو بیچارہ خودکوشی پہ آ چکا تھا تو میں اس کو سپورٹ کرتا تھا اس کو خرچہ دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا یہاں تک کہ اس کی خطابت چل گئی اور وہ خود کمانے والا بن گیا تو اس نے انہیں فون کیا پہلے وہ غیر مقلد بنا پھر وہاں پیسے تھوڑے تھے تو پھر وہ بریلی بھی بن گیا یہاں پیسے زیادہ تو دوزوں میں جو فون میں بتایا کہ جو میں نے مفتی حمد فان صاحب کو فون کر کے بتایا میں نے کہا جی میں پہلے غیر مقلد تھا اور اب میں سنی بریلوی ہو گیا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں بیٹھا غیر مقلد دیوبندی بریلوی یہ سب اہل السنت والجماعت ہیں تو دل اتنا ہو گیا کہ بریلوی مفتی یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بیٹا غیر مقلد دیوبندی بریلوی یہ سب اہل السنت والجماعت ہیں یہ آپ یہ سینہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ گھٹا ہوا سینہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اپنے سوا آپ کسی کو جنتی نہ سمجھو اپنے سوا سب کو گمرہ سمجھو اپنے سوا سب کو جہنمی سمجھو یہ نہیں دیکھنا چاہتا مشلد لاہور میں ایک مسجد کی چھت گر گئی تھی تو تیس پہنتیس نمازی سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے وہ سب بریلوی تھے بریلیوں کی مسجد میرے اللہ نے تو ان کو سجدے میں اٹھایا تم ان کو جہنمی کہتے رو موسیقی موسیقی